گرم پین کے اندر اگر آپ نے اس طریقے سے ایک بار برف کی کچھ کیوف ڈال کے اگر اس کے اندر آپ نے کوفی پاودر کو ایڈ کر دیا تو اس کے پرنام دیکھ کے آپ پوری طریقے سے چونک جائیں گے ایک بہتی خاص اور بڑی چیز گھر پر بن کے تیار ہو جائے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہ ہے سمشہ ہماری سالوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ ہے سمشہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ہوتی بھی ہے اور ساتھ میں آپ کو جو ہے ان ہری پتیوں کو بھی ایڈ کر دینا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ ہری پتیاں کس چیز کی ہے اس ہری پتیوں کو دوستو میٹھا نیم یا کڑی لپس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی آپ کے گھر میں بہت ہی آسانی سے نہیں تو اپنے اڑوس پڑوس میں یا پھر کہیں پارک میں بہت ہی آسانی سے ان پتیوں کو دیکھا جا سکتا ہے تو آپ ان پتیوں کو لے آئیے اور اس طریقے سے ڈال کے آپ کو ایلو ویرا کو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہوگا اور چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک مکسی کے جار میں ایڈ کر کے ان ایلو ویرا کو جو ہے وہ اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہوگا کچھ اس طریقے سے جیسے ہی ایلو ویرا گرائنڈ ہو جائے آپ دوسری سائیڈ میں رکھا ہوا آپ کا جو پتیلا ہے وہ بھی گرم ہوتے ہوئے یعنی پانی جو ہے آپ کو اوبلتا ہوا دکھائی دے گا اور اوبلتے ہوئے پانی میں اس ایلو ویرا کو جو ہے آپ کو ایڈ کر دینا ہوگا اور اسے ہمیں تھوڑا ہلکا سا مکس بھی کر دینا ہوگا اور اسے ہمیں کنٹینیو اسی طریقے سے کڑچی کو چلاتے رہنا ہوگا اور ان سبھی چیزوں کو جو ہے ہمیں اچھے سے اوبالتے رہنا ہوگا ایک بہتی بڑیا کچھن ٹپ ہم بنا کے تیار کر رہے ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہر گھر میں اس سمشتہ کا کسی نہ کسی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے آپ کی پانچ سال پرانی سمشتہ ہو یا پھر آپ کی پچی سال پرانی سمشتہ ہو اب آپ کو اس سے چھٹکارہ ملنے والا ہے اور جیسے ہی یہ پانی جو ہلکا سا اوبل جائے آپ کو مکسی کے جار میں لگا ہوا ایلو ویرا ہے اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کے اندر ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہوگا اور کنٹینیو اب ہمیں کڑچی کو چلاتے رہنا ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا پانچ سال پرانی ہو یا پھر پچی سال پرانی سمشتہ ہو آپ کو اس سے چھٹکارہ ملے گا کیونکہ بالوں کی سمشتہ دوستو ہر کسی کو ہوتی ہے چاہے وہ ہے آپ ہو آپ کی بیٹی ہو بیٹا ہو یا پھر آپ کے ہزبینڈ ہو کسی نہ کسی کو یہ سمشتہ رہتی ہی ہے اور اس سمشتہ سے آپ کو اب چھٹکارہ ملنے والا ہے چاہے آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے بال سمجھ سے پہلے سفید ہونا شٹارٹ ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے بال جو ہے پہلے سے ہی سفید ہو چکے ہیں اس کے لیے بہتی بڑیا ہوگا اور ہمیں اس کے اندر پانچ سے ساتھ اولا بھی ایڈ کر دینا ہوگا اور اس کو بھی ہمیں اچھے سی مکس کر لینا ہوگا بالوں میں چاہے ڈینڈرف کی سمشتہ ہو روکھے آپ کے بال ہو بے جان آپ کے بال ہو بال دوہ موہ ہو ڈینڈرف ہو ہر ایک سمشتہ سے دوستو آپ کو چھٹکارہ دلائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایلویرہ کو بھی ایڈ کیا ہے ایلویرہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ سموٹھ بناتا ہے بہت زیادہ سلکی مناتا ہے بالوں کی گروتھ جو ہے وہ بڑھانے میں بہت زیادہ شکشم ہے اور اسی کے لیے ہم نے اس کے اندر میتھی دانا کو بھی ایڈ کر رہے ہیں میتھی دانا بالوں کی سکیلپ کو سدھارتا ہے انہیں جڑوں سے کالا رکھتا ہے اور آملے کا بھی دوستو یہی کام ہوتا ہے آملہ ہمارے بالوں کی گروتھ کے ساتھ ساتھ انہیں جڑوں سے کالا رکھنے کا بھی کام کرتا ہے یہ بات ہر کسی کو پتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ نیچرل طریقے سے آپ اپنے بالوں کو جو ہے جڑوں سے کالا کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو اپنے جیوان میں مارکٹ کے کیمیکل کے پروڈیکٹوں کو لگانے کے جرورت نہیں پڑے گی بس اس کو آپ ترنت بنائیے اور ترنت لگائیے ہفتے میں دو بار اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ کا سمیہ تو بچے ہی بچے گا ساتھ میں آپ کے جو بال ہیں وہ جھڑنے سے رک جائیں گے نیچرل طریقے سے آپ کے جو بال ہیں وہ کالے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے چاہے آپ ستر کے بھی کیوں نہ ہو جائے اگر کنٹینیو آپ نے اس کا استعمال کیا تو جیون میں آپ کے بال کبھی بھی جو ہے سفید نہیں ہوں گے نہ ہی آپ کے بال کبھی ٹوٹیں گے کیونکہ دوستو اس چیز کا میں خود استعمال کرتا ہوں تب مجھے پتا چلا تھا یہ چیز مجھے میری ماں نے بتائی تھی اور میری ماں کو یا ان کی ماں نے بتائی تھی یعنی میری نانی نے بتائی تھی بہتی پاورفل بہتی کاراگر چیز ہے ایک دم بالکل دیسی نسکہ ہے جسے آپ گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک اسے اوباننے کے بعد گینس کی فلیم کو بند کر کے چھننی کی مدد سے ہمیں ان سبھی چیزوں کو چھان لینا ہوگا اور نہانے سے دوستو آپ پانچ سے چھ گھنٹے پہلے اس سے اپنا سر دھو لیجئے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پندرہ سے بیس منٹ تک کنٹینیو اس چیز کی مساج کیجئے آپ کے بالوں کے جو گروس سے لے کے آپ کے بال ٹوٹنا جھڑنا سفید بالوں ان سبھی سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اگر یہ چیز آپ گھر پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کمیکل کی کوئی بھی چیز ہم نے ایڈ نہیں کی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کومنٹ کریں یا کہ کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھی ہمیں جرور بتائیں تاکہ آگے انوالی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکوں ہماری پچھلی ویڈیو آپ تھینک جاتا ہے آرزو جی کو جو کی اترا کھنڈ سے ہے اور رام کمار جی کو جو کی شری گنگا نگر سے ہے میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے ایلویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا جانے سے بہلے آپ ہمارے فیس اوپیز اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی دھیر ساری انفورمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ببائی